جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ لَقُبْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اس یُبَاعِعُونَ کا تحت الشجرہ اللہ تو راضی ہو چکا اُن مؤمنین سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے طرف کے نیتے بیٹھ کر رہے ہیں اُس بیعتِ رضوان کا ایک شخص ہے مغیر آئی بن شعبہ جو مکہ کا باکن دائی نہیں نہ بنو حاکم میں سے نہ بنو میاں میں سقیف میں سے پھر یہ کہ انتہائی مدبر انسان پورے دور یہ خلافتِ راستہ کے اندر مختلف ان کے پاس گورنریاں رہی مختلف ہو دے رہے ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی عہدوں کا بھوکا اور پیاسا تھا اور اب اس کی عمر کیا ہوگی کم سے کم ستر برس کی عمر ہوگی جو شخص بیعتِ رضوان میں شامل خوابوں کو بچہ تو نہیں ہوگا اور اس پر پیتالیس برس بیٹھ چکے ہیں اس کو ایج کیجئے تو کم سے کم ستر برس کی عمر ہوگی ان کے بارے میں اب یہ تاریخ کے اندر اور ایک بات پورٹ کیجئے حضرتِ عثمان حضرتِ معاویہ کے ماں بین جو اسطلاح پاتھ ہوئے ان میں وہ حضرتِ عثمان اور حضرتِ معاویہ اور حضرتِ علی کے ماں بین جو جھگڑا چلا ہے اور کھانا جنگی ہوئی ہے اس میں یہ طرف دار رہے حضرتِ علی کے رضی اللہ تعالی یہ سارے حقائط سامنے لکھی ہے یہ تاریخ ہے کوئی شخص چیلنج کر دے دیکھ لے آکر ہمارے ہاتھوں کی طبقات موجود ہے ایک ایک شخص کی جو ہے بائے گرافیز موجود ہے صحابہِ کرام بہاد اللہ ان میں سے کسی کو انسان مسلمانوں نے اتنا غیر اہم نہیں سمجھا کہ ان کے حالاتِ زندگی کو محفوظ نہ کر دیا ان میں سے ایک ایک ہمارے لئے ساتھابی کا نجوم کے درجے میں وہ تو ہمارے لئے ستارہِ ہدایت ہے کیسے ہم ان کے حالات کو پڑا گوش کر دیں یہ سارے حقائط ذہن میں رکھئے وہ سب سے بڑے محردک تھے اس بات کے حضرتِ معاویہ کی خدمت میں آتے ہیں کہ آپ امت کو اب اس حال میں نہ چھوڑیے بلکہ اپنے بیٹے یزید کے لئے ولی اہزی کا فیصلہ کر دیں حضرتِ معاویہ متردد ہیں ہرگیز انہیں یہ بات نہیں مانی اب کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ اصل میں اپنے عہدے کی طلب میں گورنری کے لالک میں انہوں نے یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا یکِ عَلْ اتھاتِ بیعتِ شجرہ بیعتِ ندوان کا فرق ساری عمر جسے ہو گئی گورنریان کرتے ہوئے ابھی اسے گورنری کی اتنی بھوک تھی کہ وہ حضرتِ معاویہ سے گورنری کی بھیک مانگنے کے لئے اس نے یہ پورا ڈھوم لکھایا کوئی شخص اگر یہ باور کرنا چاہے کرے لیکن ہم ماد اللہ محمد کے صحابہ کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھ سکتے اور وہ بھی کہ جو کونسہ صحابی جو صحابو شجرہ بہرحال انہوں نے تجہیز پیش کی اس کے بعد وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے بسرہ سے وفد آ رہا ہے بلا جگہ سے وفد آ رہا ہے یہاں تک کہ حضرتِ معاویہ نے یہ فیصلہ کر دیا اہلِ سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرتِ معاویہ کا یہ فیصلہ اجتحاد پر مبنی ہے وہ حضور کے صحابی ہیں صحابتُ کُلُّ هُم عدود کسی صحابی کی نیت پر ہم شک کریں گے تو ہمارا ایمان محکوز نہیں ہاں اجتحادی غلطی ہو سکتی ہے اجتحادی غلطی خطا کا امکان ہے خطا اجتحادی پر بھی مجتحد کو اکیرہ ثواب ملتا ہے اور اگر اجتحاد درست ہو تو درہا ثواب ملتا ہے بہرحال یہ ایک اجتحاد تھا اور میں اس کو بیان کر چکا ہوں سانے اکربلا میں میرے پاس اس کی بہت بڑی دلیل ہے یہ حضرتِ معاویہ ایک بات کو جانتے تھے حالات ان کے سامنے تھے بیس مرس جس نے تاریخ کی عظیم ترین مملکت پر حکومت کی ہو آپ کا طور تو کیجئے وہ حکومت جو بلق و بخارہ سے چل کر اور بہرہ آقیہ روس تک چلی گئی ہو وہ حکومت جو یمل سے لے کر اور اشیاء کو تک تک پھیلی ہوئی ہو تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی حکومت کبھی آئی نہیں جس حسینے تیس مرس کتنی بڑی حکومت کے اوپر اتنی بڑی سرطمت پر حکومت کی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ تیاست سے اور تدبر سے اور معاملہ خیبی سے اور دور اندیشی سے وہ تہیدت ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا کہ کبار صحابہ جل صحابہ صحابہ کی پہلی نسل جا چکی اب جو بھی ہیں بچے کچھے وہ کون ہیں وہ اب اگلی نسل ہے زبیر جا چکے عبداللہ ابن زبیر ہیں عمر اللہ حقوق کے پاس پہنچ چکے اب عبداللہ ابن عمر ہیں اب وہ بکر کا انتقال ہو چکا اب عبدالرحمن ابن عبی بکر ہیں علی اللہ کے پاس جا چکے اب حسین ابن علی ہیں دوسری نسل ہے اصل میں یہ صحابہ ہے لیکن یہ دوسری نسل ہے بعض ہوں گے معمر صحابہ بھی یقیناً اور ہیں ان کے سب نام جو ہیں وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ کبارے صحابہ کی نسل جا چکے اور عالم اسلام اتنا وسیع ہو چکا کہ اس میں عظیمت سیت ابن نو مسلموں کی ہے وہ آئیڈیل صورتحال اب برقرار نہیں رہ سکتی جب تک یہ حکومت کی پشت پر کسی طاقتور جو ہے قبیلے کی جو ہے پشت پر نہ ہی موجود نہ ہو میرے نظریک یہ ہے ان کا اجتحاد لیکن یہ کہ کوئی کہے کہ غلطی تھی تو میں اس سے لڑوں گا نہیں غلطی تھی تو اجتحادی تھی اور اجتحاد میں غلطی ہو جائے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے بہرحال اس بات کو نوٹ کر لیجئے اس وقت پانچ افراد کھڑے ہوئے ہیں صرف پانچ افراد جنہوں نے اس بیعت کو غلط قرار دیا اور ان میں سے اب دیکھئے کون تھے ابھی میں نے نام جنوائے ابو بطر جا چکے ابو رحمان ابن ابی بطر ہیں عمر جا چکے عبداللہ افنی عمر ہیں عباس جا چکے عبداللہ افنی عباس ہیں زبیر جا چکے عبداللہ افنی زبیر ہیں علی جا چکے حسین ابن علی یہی پانچ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کام غلط ہوا ہے مہت نہیں تھی اور یہ الفاظ ابو بکر کے بیٹے کے ہیں کہ یہ سنت سیسروں کسوہ کو جاری کیا جا رہا ہے ہمیں یہ پسند نہیں کہ باپ اپنے بیٹے کے حسن ولی اہدی کا جو ہے لوگوں کے ساتھ اہم لے بہرحال حضرت معاویہ کا تدب انہوں نے کوئی سختی نہیں کی کوئی تشدد نہیں کیا کوئی جبر نہیں کیا دس پرس بھی تھے اس میں آپ ذرا اندازہ تو کیجئے یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی جو ہے اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا نہیں کیا نہ عبداللہ ابن زبین نے نہ عبداللہ ابن عبر نے نہ عبداللہ ابن عباس نے دس برس ولی اہدی رہی ہے کوئی ایک دن تو نہیں اس کے بعد حضرت بوابیہ کا انتصال ہوتا ہے اب مسئلہ آیا کہ اب رائے قائم کرنی پڑے گی پھر اجتحاد ہوگا لاہر بات ہے وہی کا سلسلہ ملکتے ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصومیت ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آپ اجتحاد ہوں اجتحاد کی بات کو سمجھ لیجئے حضرت عبدالرحمن ابن عبید وقر کا انتصال ہو چکا تھا رہ گیا شاہر ان چار میں ایک خلاف ہو گیا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ بات غلط ہوئی ہے لیکن اتنی غلط بات نہیں ہے کوئی کفر نہیں ہو گیا ہے کہ ہم بغاوت کریں اور ملت اسلامی کے اندر کوئی ہم اختلاف اور افتراف اس کا ہنگامہ پڑا کریں عباس زیر میں رکھئے عبداللہ ابن عباس کون ہے ہمارے نزدیک حبر اللہ ہماری تفصیل کی روایات کا سب سے بڑا ذخیر عبداللہ ابن عباس سے جن کے بارے میں حضور کی دعا اللہم فتح فی الدین و علم التعویر یہ دعا ہے کیا رسول کی دعا قبول نہ ہوگی بور کی نہیں یہ وہ شخص ہے اور رشتے میں حضرت حسین کے کیا لگے والد کی طرف سے چچا علی بن عبی طالب عبداللہ ابن عباس چچا داد بھائی والدہ کی طرف سے نانا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے چچا داد بھائی عبداللہ ابن عباس یہ ہے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر کون جو ہمارے ہاں حدیث کا جو مستنف کریم سلسلہ روایت تھے جس سے سلسلہ تزہب کہا گیا سنہری زنجیز حضرت مالک سلامت اللہ علی اللہ پہ ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علی سب سے چھوٹی زنجیز تین کڑیاں کھل اس کی جو کڑی ہے وہ عبداللہ ابن عمر انہوں نے بھی دونوں کی رائے ہوئی کہ کوئی بات نہیں ہے بات غلط ہوئی ہے لیکن ایسی غلطی نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن دو حضرات کی رائے ہوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی ان کی رائے ہوئی کہ نہیں یہ غلطی ہے اور ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے میں عرض کر چکا ہوں کالیہ کربلا میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں دونوں اشتہادی رائے ہیں دونوں کے صحیح ہونے کا امکان بھی ہے دونوں کے غلط ہونے کا امکان بھی ہے یہ اللہ کہاں جا کر فیصلے ہوں گے ہم کونے فیصلے کرنے والے ان کے ماں بین لیکن کوئی شخص اگر یہ کہے کہ عبداللہ ابن زبیر سے غلطی ہوئی میں چھپ رہوں گا کوئی کہے عبداللہ ابن عباد سے غلطی ہوئی اشتہادی غلط ہوئی میں چھپ رہوں گا اس لیے کہ یہ اشتہاد کا معاملہ ہے اس میں رائے کھائیں کر سکتے ہیں لیکن ان چاروں میں سے کسی کی نیت پر بھی حملہ کرو گے تو ایمان سلامت نہیں رہے گا اصل بات یہ کہ یہ صحابہ ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے تربیت دادا یہ وہ ہیں کہ جن کا تسکیہ نفس اور تسکیہ قلب اور تجلیہ روح محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نیت پر حملہ محمد پر حملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا سمجھ لیجئے اچھی طرح اختلاف ہو سکتا ہے اشتہادی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے آج ضرورت ہے ان کی شخصیت کو سمجھنے کی زبیر بن عوام جلیل قدر صحابی ان کے بیٹے ان کی والدہ کون ابو بکر صدیق کی بڑی صاحب زادی حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اطماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ یہ دو ہیں کون ایک نواسہ رسول حضرت حسین اور ایک نواسہ صدیق اکبر عبداللہ بن زبیر تا سمجھ میں آئی نواسہ رسول اور نواسہ صدیق اکبر اور وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا کہ نواسہ